اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کے بھی لاکھو شروع کرتے ہیں کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا ویلک میں مارننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں آج آپ لگوں کے ساتھ میں مارننگ ٹو ایوننگ فل ڈے کی روٹین شیئر کروں گی تو ویڈیو کو کمپلیٹ باچ کیجئے گا اور ویلک شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو قائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے ایک پیارا سکمن بھی ضرور کریں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے توٹ کے میں فریش ہوں گی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد پھر لیکسٹ ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو ابھی میں وضو کرنے لگی ہوں کیونکہ سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گی پھر لیکسٹ کی تیاری ہوگی سب سے پہلے میں مسواف کروں گی اور اس کے بعد پھر وضو کروں گی وضو میں نے کر لیا ہے اور یہاں پہ ویسپی چینل کر لیا ہے وضو کرنے کے بعد میں نے ایلو ویرا جال اپلائے کی تھی کیونکہ ایلو ویرا مارنے یا لگانے سے ہماری سکن بھی رائیت رہتی ہے اور سکن فریش بھی رہتی ہے ابھی یہاں پہ میں لینے لگی ایک دیٹھ یہاں پہ میں نے آلون شیل کے رکھے تھے یہ بھی میں کھانے لگی ہوں چلیں جی جائے نماز پہ بیٹھ کے ہی کھاتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کوئی بھی چیز کھانے سے بہلے بسم اللہ ضرور کرنی چاہیے چاہے آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں تو بسم اللہ ضرور کرنی چاہیے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ مارننگ میں ڈیرز ضرور لیا کریں چاہے آپ ایک لے لیں تین لے لیں یا پانچ لے لیں لیکن ضرور کھایا کریں چھوٹے بچوں کو بھی دیا کریں اور آپ لوگ خود بھی کھایا کریں ڈیرز ہمارے لئے بہت اچھی ہوتی ہیں تو ابھی میں نماز پڑھنے لگی ہوں موسیقا 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 لیماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر میں نے ریسٹ کیا تھا اور ابھی میں پھر کچن میں آئی ہوں اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے تو ابھی میں اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں اور ناشتہ کرنے کے بعد پھر وہی روٹین ورگر کس فائی وغیرہ تو چلیں ناشتہ بناتے ہیں موسیقی 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 ناشتہ کرنے کے بعد ابھی میں کچن میں آگئی ہوں برطن دونے کے لیے اور ناشتہ کے ساتھ ساتھ میں ٹی وی سیریل دیکھ رہی تھی جی آج کل جیو پہ ایک نیو ڈراما چل رہا ہے بہت زبدست کی ڈراما ہے اور ابھی پھر میں برطن دو رہی ہوں برطن دونے کے بعد پھر کچن کے صفائی کروں گی اور اس کے بعد پھر گھر کی واقع صفائی کروں گی موسیقی موسیقی برطن وغیرہ دونے کے بعد پھر کچن کو میں نے آج دویا تھا کپڑا تو ویسے میں ڈیلی لگاتی ہوں لیکن پھر ہفتے یا دس دن کے بعد کچن کو دو لیتی ہوں اور ابھی اس ٹائم میں لانڈری سمیٹنے لگی ہوں کیونکہ کال میں نے مشین لگائی تھی اور آج پھر کپڑے سمیٹ رہی ہوں ایک دن مشین لگاؤ دوسرے دن کپڑے سمیٹو اور تیسرے دن پھر ان کو آئرن کرو آج کل پاکستان میں موسم کافی اچھا ہو گیا ہے گرمی آلوست ہتم ہو رہی ہے اور ونٹر سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن سعودیہ میں ابھی بھی سٹل گرمی ہی ہے دن کو تو کافی گرمی ہوتی ہے لیکن رات کو تھوڑا موسم اچھا ہو جاتا ہے وہ بھی اگر ہوا ہو اگر ہوا نہ ہو تو پھر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پاکستان والا سین نہیں ہے کہ جیسے ہی سمر اینڈ ہوتا ہے تو ونٹر سٹارٹ ہوتے ہی ونٹر کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں یہاں پہ زیادہ تر گرمی ہی رہتی ہے اور سردی بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے سردی کا پیرٹ ایک تو کم ہوتا ہے اور دوسرا سردی کی شدت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے اس لئے پھر ہم سردی کی کوئی بھی تیاری وغیرہ نہیں کرتے تو لانڈری وغیرہ میں نے ساری سمیٹ لی ہے اور جتنی بھی انڈر گارمیٹس ہوتی ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سوکس وغیرہ ہو گئیں اس طرح کی ساری چیزیں میں ایک ٹوکری میں رکھتی ہوں اور ٹوکری میں سٹ کار کے پھر اس کو میں علماری میں رکھ دیتی ہوں اس طرح جب ہم نے کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے تو پھر ڈونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی لانڈری وغیرہ ساری میں نے سمیٹ لی ہے اور اس کے بعد ابھی پھر میں باقی صفائی کر رہی ہوں گھر کی جو رہ گئی تھی یہ ڈیلی روٹین ورک ہے ہمارے جو ہم نے ڈیلی بیسیز پر کرنے ہوتے ہیں کپڑے دونے ہیں کھانا بنانا ہے یا صفائی ہے موسیقی موسیقی صفائی وغیرہ ساری میری الموس ڈن ہو چکی ہے اور اب اس ٹائم میں کچن میں آئی ہوں ڈینر بنانے کے لیے آج میں ڈینر میں چکن جیل فریزی بنا رہی ہوں اور اس کی کمپلیٹ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو لوگ کہتے ہیں ہمیں چکن جیل فریزی بنانا نہیں آتا ان کے لیے نہائیت ہی آسان اور پرفیکٹ ریسیپی ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے میں ویجیٹیبلز اس لیے کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوبز میں ان کی کٹنگ کس طرح کریں تو سمپل میں نے ایک پیاز لیا ہے اس کو پہلے درمیان سے کٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو کیوز میں کٹ کر لیا ہے کیوز میں کٹ کرنے کے بعد اس کے سارے پیسز الگ الگ کر لیں گے اسی طرح ٹماتر اور شملہ مرچ کو بھی ہم کٹ لیں گے اس کی کٹنگ بہت ہی زیادہ آسان ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے دو ایگ لیے ہیں ان میں ہلکی سی کالی مرچ ڈال کے اچھی طرح ان کو بیٹ کر لیا ہے تو چلے ریسپی کی طرف اور یہاں پہ ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ دن پہلے میں نے اپنا سٹوو اور جو کوکنگ کے ریا ہے اس کو ارگنائز کیا تھا شیٹ بغیرہ لگا کے اس کی وال تھوڑی سی حراب تھی اس لیے پھر میں نے اس کو پیپر لگا کے تو کور کر دیا تھا ابھی میں چکن جل فریزی بنانا سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو آپ لوگ ایک پیس کا پارٹ مش نہ کیجئے گا یہ بہت آسان ریسپی ہے اور بہت ہی کیکلی بن جاتی ہے تو یہاں پہ ایک میں نے پین لیا ہے اس میں ہلکا سا آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد ادھرک لسن کا پیش عامل کیا ہے دو سے تین منٹ تک اس کو فرائی کیا ہے ادھرک لسن کو فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم چکن ڈالیں گے اور چکن کو اتنی دیر تک فرائی کریں گے جب تک پانی اس کا خشک نہیں ہو جاتا اور ہمارا چکن اچھی طرح سے گل نہیں جاتا چکن میرا اچھی طرح سافٹ ہو چکا ہے اور اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر ہم سارے مسالے ایڈ کریں گے مسالے سیمپل ہیں جو ہم کوکنگ میں یوز کرتے ہیں نمک کالی میرچ اور اس کے علاوہ زیرہ پاودر ہلدی پاودر اور ہشک دنیے کا پاودر میں نے استعمال کیا ہے سارے مسالے ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک ہم اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے ہم لوگ کوئی بھی چیز بناتے ہیں چاہے وہ ویجیٹیبل ہے یا چکن ہے تو مسالے جب بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے فوراں بعد تھوڑا سا پانی ضرور شامل کیا کریں کیونکہ سرہ مرچ آئل میں جاتے ہی جل جاتی ہے آئل گرم ہوتا ہے اس وجہ سے تو آپ لوگ جب بھی مسالے ایڈ کریں فوراں سے پانی ضرور شامل کیا کریں ادروائز مسالہ ہمارا کالا ہو جاتا ہے تو مسالے کو دو سے تین منٹ تک بھنیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں میں نے ویجیٹیبلز ایڈ کر دی ہیں جو میں نے کٹنگ کی تھی اور دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے اس کے بعد اس کو میں نے پانچ منٹ تک کور کر کے اچھی طرح رکھ دیا تھا جب تک یہ سافٹ نہیں ہو جاتی ہم نے ان کو زیادہ کک نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو سافٹ کرنا ہے تو اس ٹائم پہ آ کے ہم اس کے اندر ٹوماتو کیچپ ایڈ کریں گے یہ دو سے تین چمچ میں نے لی ہے آپ لوگ چیزوں کی مقدار اپنے حساب سے ڈالا کریں موسلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری چیز صحیح نہیں بنی یا یہ ریسپی ہماری اچھی نہیں بنی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ چیزوں کی مقدار کم یا زیادہ کر دیتے ہیں ایک چمچ یہاں پہ میں نے ہارٹ ساس کا استعمال کیا ہے اور ایک ہی چمچ یہاں پہ میں نے سرکا لیا ہے تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ لوگ اس میں ٹوماتو پیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں گریوی کو تھک کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے ایک توا لے لیا ہے اور دو چمچ اس میں آئل ڈالا ہے جو ہم نے ایک بیٹ کیے تھے اس کا ہم آملیٹ بنائیں گے آملیٹ اس ریسپی کے لیے بہت ہی سپیشل ہے اس سے چکن جال فریزی کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے تو سیمپل جس طرح ہم انڈا بناتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بنائیں گے اور یہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز کر لیا ہے اور انڈا جو ہم نے ریڈی کیا ہے اس کو ہم اب سالن میں شامل کر دیں گے انڈا شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم فلیم کو بند کر دیں گے چکن جال فریزی کی یہ ریسپی نہائیت ہی آسان ہے اور ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ہی ایڈ کی ہیں اور فل ریسپی آپ کے سامنے بنائی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ اتنے مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی کیکلی بن جاتی ہے اسی کے ساتھ آج کے ولا کو ہتم کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا اکمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں